اسلام علیکم ویڈ جب ہم میرے خیریر سے ہوں گے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سنیکس فارم کس طرح گروہ کرتا ہے اور ہم کس طرح اس پر آگے نئے پودے ہم روگا سکتے ہیں یہ بہت سچ جان پودہ ہوتا ہے یہ انڈور بھی چلتا ہے اور اوڈور بھی چلتا ہے جہاں بھی اس کو لگائیں گے یہ چلتا رہے گا اور یہ بہت جلدی گروہ کرتا ہے پاس گروہنگ ہوتا ہے نیچے سے پتھیں نکالتا رہتا ہے اور جو پرانے پتھیں ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں اس کو کٹ کر دیں نیچے سے کٹ دے رہے ہیں اوپر سے نئے نکلتے ہیں اس کے لائے لائے اور دیکھ لیں یہ کہاں سے پتھیں ہراب ہوتے ہیں اس کے پتھیں اس کو سپریہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو پانی کم ملنے سے اس کے پتھیں یلو ہو جاتے ہیں تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا پودہ جل گیا ہے یا حراب ہو رہا ہے تو کسی وجہ سے ان کا پودہ ٹھیک سے گروہ نہیں کرتا آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیسے گروہ کروانی ہے تاکہ آپ کی اپنے گروہ میں پودوں کی دیکھوال کرتے ہیں تو اس کو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جب آپ نے پودہ لے کے جانا ہے کہیں سے بھی لے لیں پودے کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گم میں میں تھوڑی سکا مٹھی ڈالنی ہے اس کے بعد کھار ڈالنی ہے کھار پتھوں لی آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے جب بھی آپ نے پودہ لگانا ہے سب آپ نے کھار لازمی ڈال دی ہے اس کے بغیر بودہ گروہ نہیں کرے گا اور پتھوں میں شائننگ نہیں آئے اگر زیادہ شائننگ کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ سپریہ کر سکتے ہیں ایٹی پورٹنٹی لیمڈا ایٹی پی جو بھی آپ کو ملے یہ ساری مفید ہوتی تو اس کے لیے کھار ضروری ہے اور پانی پانی دن میں ایک بات اس کو لازمی چاہیے تو آپ نے اس کو پانی بھی ڈال رہے ہیں اور یہ آپ کا پودہ گروہ کرتا رہے گا اور بھی کوئی پروبلم ہو تو وہ کنٹیکٹ ہے ڈسکرپشن میں میرا تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کوئی پروبلم ہو اس کا پولوشن میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس کے لیے آپ چلتے ہیں اللہ حافظ تو آپ کو دیں گے کہ اولی ویڈیو میں نے تو دیکھا تھا میں آپ کی طرف دیکھا تھا ہمارا کی طرف دیکھا آپ کو دیکھا تھا مزار مزار پانی 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 اس کے لیے اور رہا ساکر پانی 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 پانیPS